ہاں بھائی لوگ کیا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ابودابی میں ایسی جگہ جو بھی ابودابی آتا ہے وہ ضرور وہاں پہ گھومنے جاتا ہے بہت اچھا بھی نظر آتا ہے وہاں سے اور کل سے اتنی خطرناک ہوا چل رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤ میں دیکھیں پہنتا نہیں ہوں کچھ لیکن میں گاری میں پہن کے بیٹھا ہوں اور جو وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ کورنی سے پورا کھلاو ہے تو زیادہ ہوا ہوگی تو پھر آپ کو لے جا کے دکھاتے ہیں وہاں کی جگہ کیسی جگہ کیا ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں سب سے پہلے ہم چاہی کے دکان پر رکھیں ریٹ ٹی اس کی بہت زبادہ چائے ہوتی ہے گرم گرم چائے آنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آگاز کیا اور منزل کی طرف نکل پڑے موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا اور بہت مزہ آ رہا تھا بہت مزدہ چاہے سردی کا موسم بہت چاہے یہ جو آپ یہی فلیک دیکھ رہے ہو نا یہ بہت بڑا فلیک ہے بہت ہائیٹ پہ ہے آپ دیکھ رہو کتنا پیارے لگ رہے ہیں کلاوڈ ویو فلیک جب ہم اپنی لوکیشن میں پہنچے تو وہاں پہ سیگل بہت ہو رہے تھے جن کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ہمیشہ یہاں پہ منٹر میں آجتے ہیں سمر میں تو ایک بھی نظر نہیں آتا یہ سردی کا جانور ہے جس مل میں سرد ہوگی وہاں پہنچ جائے گا پھر اب جب وہاں پہ پہنچ گیا تو اب ہمارا دوسرا چیلنج تھا کہ پارکنگ ڈھوننا کیونکہ یہ جگہ پہ پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے ایسی خطرناک ہوا چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو اور سیگل دیکھویا کتنے سیگل ہیں بہت زبردست موسم ہوا ہے اچھا پھر ہم چلتے چلتے آگے کے ہم نے سوچا یار یہ اتنے سیگل اتنے نیچھی کیوں آئے میں ادھر ہوگ کیا رہا اور لوگ بھی کافی جمعتے ہیں جب ہم آہستہ آہستہ آگے پہنچے تو پردہ چل رہے کہ بھائی یہاں تو لوگ ان کو کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے ہمیں بہت حیرت بھی آئی ہے یہ دیکھو یہاں پہ اتنا رش لگا ہے ہر کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چپس کھلا رہے ہیں کوئی پاپکن کھلا رہے ہیں اور وہ آکے کھا رہے ہیں ڈیڑھ بھی نہیں رہے بہت اچھا لگ رہا تھا ہلکی ہلکی ہوا اتنا اچھا موسم اور اتنے وہ اڑھ رہے تھے ان کی چہچانے کی آوازیں آ رہی تھیں میرا دل بھی چانے لگا میں بھی ان کو کچھ کھلا ہوں ثواب بھی ملے گا مزہ بھی آئے گا میں نے تھیلی میں سے تھوڑے سے پاپکن نکالے اور وہاں پہ جا کے پہنچ گیا چلو یار ان کو پاپکن کھلاتے ہیں لیکن جب میں آگے جا کے کھرا ہوا اپنے اپنا ہاتھ ہونچا کیا کہ چلو بھائی کوئی تو کھانے آئے گ لیکن کوئی بھی کھانے نہیں آئے میرا ہاتھ دگ گیا ہو سکتا ہے کہ پاپکن اتنا چھوٹا ہو کہ ان کو نظری نہیں آرہا اس لیے شاید نہیں آیا ہو میں نے کہا آجا بھائی آجا لیکن کوئی نہیں آرہا میرا ہاتھ دگ گیا پھر میں نے وہ پاپکن خود ہی کھا لیا اور ہسنے لگا پھر میں نے سوچا یار اب میں کیا کروں پھر مجھے یاد آیا کہ چلو یار چپس نکالتے ہیں تھیلی سے چپس جو ہوتے ہیں ذرا بڑے ہوتے ہیں اور وہ ذرا نظر بھی آئیں گے اور وہ ذرا یال اورنش کھل کے ہوتے ہیں میں نے پیکٹ میں سے چپس نکالا اور جا کے کھر ہو گیا یاد کہ جب میں آیا ہوں تو ان کو ٹھلا کے رہوں گا ایسے کیسے میں واپر چلے جاؤں پھر میں نے دو چپس نکالے اور کھر ہو گیا اور دیکھتے 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 ہاتھ بھی ہوا کی وجہ سے لہا رہا تھا آپ دیکھ رہو کہ میرا ہاتھ ایک دم ہل رہا ہے رکنی جا پھر میں نے کہا یار کیا کروں پھر وہ چفز میں نے خود ہی کھا لیا اور پھر ہم نے سوچا چلو یار آگی چلتے ہیں آگی جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد انایا کو بھی دل کرنے لگا کہ وہ بھی کھلائے گی ہم نے کہا چلو سہیے انایا تم بھی ٹرائے کر لو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی کھانے آ جائے پھر ہم نے انایا کے ہاتھ میں چپز دی گئے کہ چلو بھئی تم بھی ٹرائے کر لو اپنا شوک پڑا کر لو تم بھی کھلا لو پھر انایا نے ہم سے چپز لیے اور اس نے بھی ہاتھ آگے کر کھڑی ہونے لگی ہم نے کہا دیکھو ابھی بیٹ کرو آ جائے کہ دردہ نہیں وہ تھوڑا تھوڑا گھڑا بھی رہی تھی اور پیچھے ہو رہی تھی میں نے کہا نہیں پیچھے نہیں ہو آگے رہو خود یہ لینے آئیں گے ہو سکتا ہے وہ بچی کا ہاتھ دیکھ کے نہیں آ رہے ہوں کیونکہ بابا ہاتھ ہلا رہی تھی ایک جگہ ہاتھ نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا لیکن بہت دیر تک وہ کھڑی رہی لیکن کوئی بھی لینے نہیں آیا ہم تذاری کرتے ہیں کوئی آئے جائے تو اچھا ہو جائے گا لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا تھا جب کسی نے بھی چپز نہیں لے تو اس نے مجھے دی رہی میں نے کہا چلو یار میں ٹرائے کرتا ہوں لیکن میرے ہاتھ پہ بھی کونی آیا تو وہ میں نے چپز نیچے پھیک دیا جیسی میں نے چپز نیچے پھیکا ایک نے فوراں آکے وہ جپٹہ مر لیا دیکھو کتنا پیارا ویوز ہے ابودابی سیٹی کا ویوز ہے ایسا لگتا ہے کہ بادل نیچے ہے وہ ہی بادل نیچے نہیں آیا بیلڈنگ یہ اتنی ہائٹ پہ ہیں اس لیے اتنا اچھا لگ رہا ہے پھر وہاں پہ بچوں کو بٹھا کے ہم نے ان کو سنیکس دیئے تو وہ ضد کرنے لگے ہمیں یہ نہیں یہ چاہیے یہ نہیں یہ چاہیے میں نے اس کو بولا بھائی مجھ سے بھی شیئر کر اپنا ہاتھ آگے کیا لیکن اس نے مجھے نہیں دیا بہت نوٹی بی بی ہے یہ کسی کا شیئر نہیں کرتا پھر میں نے اپنی ڈاؤٹر کو بولا کہ بھائی مجھے تھوڑا پاپکون دے دو تو اس نے شیئر کیا وہ بات سن لیتی اور ہمیشہ شیئر کرتی تو چھوٹا ہے نا یہ بہت نوٹی ہے تو پھر یہ لوگ وہاں پہ انجوائے کرنے لگے اس نے کھانے کے بعد یہ لوگ وہاں پہ کھیلنے لگے وہاں پہ جمپنگ جمپنگ کھیل لیتے ہیں ان دونوں کو بہت مزا آ رہا تھا پیٹ تو ان کا بھر چکا تھا تو انہوں نے کہا سورا انجوائے کریں اپنا کھانا عظم کریں یہ لوگ وہاں پہ کھیلنے لگے اور ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ یہ لوگ دیکھو جمپنگ جمپنگ کھیل لیں اس کے بعد ہم نگا چھوٹا واپس چلتے ہیں ہاں اپنی گاری میں بیٹھے اور گھر واپس جانے لگے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم سب سے پہلے آکے ہم نے سیگل کو فیڈ کر آیا تھا اب تو خیر کافی رش ہو گیا کیونکہ شام ہوتے جا رہی ہے تو رشوی پڑھتے جا رہا ہے سیگل بھی نیچے آکے انجوائے کر رہے ہیں تو آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگی اور کمیٹس تو ضرور کیا گئے رہے ہیں آپ لوگ کمیٹس نہیں کرتے اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھینکیو